پاکستان تحریکہ انصاف مطالبہ کر رہی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو نیکس چیف جسٹس نومنیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں تو جیسے آر ایف الوی صاحب نے اس وقت جسٹس قاضی فائزی صاحب کو پہلے نوٹیفائی کر دیا تھا تو کیا پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب بھی نوٹیفائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آنے والے چند دنوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بطور نیکس چیف جسٹس سپریم کورڈ آف پاکستان دیکھیں یہ مطالبات پہ تو نہیں ہے کہ یہ کر دیں آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہوتا ہے اس میں پہلے بھی گنجائش ہے تو پہلے ہو سکتا ہے اگر اس میں وہ ٹائم پہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی ایسا حرج والی بات نہیں ہے لیکن وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہونا جو ہے وہ ضروری ہے باقی تو پہلے اور بعد میں میں تو کوئی فرق نہیں پڑا دیکھیں اسے وہ اسے ابحام دور ہو جائے گا اور یہ خدشہ ہے اس وقت دیکھیں خدشہ اس وقت یہ ہے پولٹیکل اپوننٹس کو آپ کے کہ حکومت کہیں چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا ارادہ رکھتی ہے جسٹس کازی فائن سے کوئی ایکسٹینشن دی جائے گی تو ایسا کوئی ارادہ ہے آپ کا پیپلز پارٹیز پہ آن بورڈ ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے خدشات دور کرنے کے لیے کوئی اتنے بڑے سٹیپ لیے جائے میں تو زیادہ خدشہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اس وقت ضرورت کیا ہے جو بجلی کے روز مہنگی ہو رہی ہے کیا حکومت کی توجہ اس پہ ہے یا نہیں ہے چیف جسٹس سے مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے میں ایک عام آدمی ہوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان ہو ہاں آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور اس پہ میرٹ وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے کریں بعد میں کریں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری بجلی میں ریٹ روز کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں وہ کس طرح بڑھ رہے ہیں آج آپ کہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی ہے انڈسٹری کس طرح چلے گی جب اس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے مہینے میں میرے بجلی کا ریٹ کیا ہوں آزر مرزا صاحب یہ بات بلکل پارلیمان کے فلور پر ہونی چاہیے لیکن آج بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر تھی جس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے دیکھیں یہ تو بالکل یہ تو ایک ڈے فرسٹ سے یہ بات تیہ ہے کہ ظلم کے ساتھ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے نہ انصافی کے ساتھ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اگر آپ کے فیصلے تاثب کی بنیاد پہ ہوں گے آپ کے فیصلے آئین اور قانون سے ہٹ کے ہوں گے اگر آپ کو فیصلوں میں لوگوں کو فیور نظر آ رہی ہوگی تو وہ یقیناً قابل مضمت بھی ہے ہم توقع کرتے ہیں اپنی آنوریبل جوڈیشری سے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے انہیں نہیں بولنے کی ضرورت ہوتی تو اکتوبر آنے سے آپ بھی خوف زد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرح نہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہمیں ایک عوامی اور جمہوری جماعت ہے ہم نے تو کبھی بھی ان اداروں کے بلبوتے پہ حکومت نہیں کی نہ ہی ہمیں کبھی کسی سے فیور ملی ہے ہمارے تو عدالتی قتل بھی ہوئے ہیں تو ہم پھر بھی عدالتوں کو ہی ہم نے گزارشات کی ہیں کہ ہمیں ریویو کیا جائے یا ہمیں سنا جائے اور ہم عدالتوں سے ہی سرخ رو بھی ہوئے ہمیں تو کسی ادارے سے کوئی خوف نہیں ہے دیکھیں الیکشن ایک میں ترمیمی بل پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹھوک بجا کے حمایت کی ہے اس کے بعد اس بل کی منظوری بھی ظاہر ہے الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ سے ہونی ہوتی ہے وہ ہو گئی ہے تو کیا کوئی آئینی ترمیمی پیکج لانا چاہ رہی ہے حکومت کے اس کے ذریعے سے ٹو تھرڈ مجورٹی ملے اور کوئی آئینی ترمیمی پیکج پارلیمان کے فلور سے لاکے منظور کرائے جائے دیکھیں جو ہمارا آئینی حق ہے لیجسلیشن جو ہے وہ لیجسلیٹرز کا حق ہے پارلیمان کا حق ہے پارلیمان اپنی لیجسلیشن کر سکتی ہے وقت بڑا ہمینے سر ادارہ جو ہے اس میں بداخلت نہیں کر سکتا ٹائم بڑا ایک پارلیمان یہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشنل ایکٹ میں کوئی تبدیلی لائی جائے یا اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے تو یقیناً انہیں اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے اس پہ تو کوئی نہیں ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے مجھے سر آج بلاول صاحب کی سپیچ سے یہ تاثر ملا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے کم بیک کر لیا تو بڑا خطرہ ہوگا پھر پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور پی ایم ایل این پہ ظاہر ہے دونوں طرف جو اتحادی ہیں دونوں کے لیے سیریس تھریٹ ہو جائے گی اس لیے آج ان کی جو کرٹیسزم تھا وہ پی ٹی آئی پر بھی بہت زیادہ تھا جسے مجھے اور پھر پی ٹی آئی نے اس کا جواب بھی دیا جس سے لگتا یہ ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں اگر کوئی قربتوں کی کوئی گنجائش کئی موجود تھی تو آج وہ بھی فیزل آؤٹ ہو گئی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہم سیاسی حریف ہیں ہم نے ایک دوسرے پہ کرٹیسزم بھی کرنا ہے اور ایک جمہوری عمل کے ذریعے اگر تحریک انصاف آتی ہے تو کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کا راستہ نہیں روکا پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ تحریک انصاف کو بطور جماعت دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ ماورہ آئین اور قانون جو ہے کسی بھی تحریک انصاف کے لیڈر کو سزا نہیں ہونی چاہیے قانون اور آئین کے مطابق انہیں ٹرائل کیا جائے جنہوں نے نو مئی جیسے واقعات کی ہیں جس میں ہمارے شہدہ کی یادگاروں کو گرایا گیا ہے جلایا گیا ہے وہ بالکل سزا کے مرتقب ہیں ان کو سزا دینی چاہیے ان کے ماسٹر مائنڈز کو بھی دینی چاہیے ان کو انصاف اور آئین کے کٹیرے میں بھی لانا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف بڑا واضح آ رہا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے طریقہ انصاف آتی ہے ہم سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سرخ روئی ہے اگر ہمیں جنرل زیاء اللہ ختم نہیں کر سکا تو یہ ان کے بغل بچوں کیا ہمیں ختم بانی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کو تو اگلے دو مہینے بڑے کروشل ازرار ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ای بلن کی لیڈرشپ ہے اس کو ای سی ایل پہ ڈالے اگلے دو مہینے اتنی امپورٹنٹ ہے آپ کو بھی اتنی کروشل لگ رہے ہیں انشاءاللہ ایسے کوئی ایشیوز نہیں ہے ہمیں اگر ہم نے اپنے جو ہمارے عوامی ایشیوز ہیں اگر ہم نے ان کو فوکس کر لیا ہم نے وہ ریزولو کر لیے تو وہ تو اس وقت بالکل ایر ریلیونٹ ہے ان کا تو کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے وہ تو آج جس جگہ کھڑے ہیں ان میں اور ایک عام دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو بالکل وہی کر رہے ہیں جو کسی بیرونی ایجنڈے پہ کیا جاتا ہے کل تک جو شیخ مجیب اور رحمان کی مثالیں دیتے تھے اور اس کو اپنا لیڈر گردانتے تھے اس سے پہلے وہ میسولینی اور ہٹلر کو اپنا لیڈر مانتے تھے تو وہ ان کا تو ایک مزاج ہے سیاست کا وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے اور اس پہ رییکٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے تو پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانا تو پھر پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے نا مجھے تو آج یہی لگا ہے کہ آج تو پیپلز پارٹی انہیں سوچ لیا ہے کہ نہیں اب شاید یہ اب ممکن نہ ہو سکے دیکھیں یہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی آج جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا جو فیصلے کر رہے ہیں وہ آج کی ان کی پوزیشن کے مطابق ہم کر رہے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ کیا انتشار چاہتے ہیں انارکی چاہتے ہیں دہشتگردی چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جا سکتا کل کو اگر وہ ایک سیاسی پولٹیکل جماعت کی طرح بیہیو کرتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے